سپورٹس سٹار پر تو دھونی کا فائنل پلان اسی پر چرچہ کریں گے ہمارے ساتھ خاص میں امان منیندر سار جڑے ہوئے ہیں اور ساتھ ہمارے ساتھ ہمیں تو بھینڈاری جی بھی جڑے ہوئے ہیں منیندر سار کل ایک سیوگ ہے ایک لمبے وقت کے بعد وہ سوکھا ہے جس نے پٹانے کی کوشش کریں گے دھونی بلکل دیکھیں دو سال پچھلے دو سال ان کی ٹیم بین رہی ہے اور یہ موقع ملا اور جس طرح سے کھیلے ہیں اس Vivo Iple 11 میں میرے خیال سے اب اس کو پورا عملی جامہ پہنانا چاہیں گے جیتنا چاہیں گے اس ٹارنمنٹ کو اور جس طرح کی کرکٹ کھیلی ہے بیلنس اگر اس ٹیم کا دیکھے تو بہت بڑیہ لگتا ہے چنہی کی ٹیم کا کنسسٹنسی لیول بہت ہائے لیکن ہیدر آباد کی ٹیم کی اگر اس اتنا آسان نہیں ہونے والا اگر آپ دھونی کی پلان کی بات کر رہے تو ان کی پلان یہی ہوگا کہ کین ویلینزم کو آؤٹ کیا جائے جلدی سے اور شکر دھون کو جلدی سے آؤٹ کیا جائے کیونکہ کل کے میچ میں بھی ہم نے دیکھا جو سیکنڈ کوالی فائر تھا یہ دونوں تو جلدی آؤٹ ہو گئے تھے اگر آخر میں آ کر راشد خان وہ دس بال میں چونتیس رن نہیں بناتے تو پھر ہیدر آباد کے لیے بہت زیادہ موشکل ہو جاتی تو کل کل کی کمزور کڑی آپ جو ہے یہ مانتے ہیں کہ دھونی کے لیے اگر دیکھنا ہوگا تو راشد خان کو پہلے نظر میں لانا ہوگا نہیں پہلے تو جو دو ہمارے ان کے دگج ہیں شکر دوان اور کین ویلیمسن ان کو آؤٹ کرنا ہوگا راشد خان جیسے کھیلے تے کل ویسا ہر روز ہونے والا نہیں ہے لیکن ان کی بولنگ بہت بڑی ہے پوری ہیدر آباد کی اگر آپ بولنگ سائٹ دیکھیں تو بہترین بولنگ سائٹ ہے سو آل ان آل اگر آپ دونوں ٹیموں کو کمپیر کر کے دیکھیں تو مجھے لگتا ہے کہ ایک بڑیا مقابلہ ہونا چاہیے اور جو فائنل کی ایکسپیکٹیشنز ہیں کچھ اسی لائنز پر یہ میچ ہونا چاہیے چلی ہے امید بھائی جس طرح کا ہم پرفارمنس اگر سی ایس کے کے دیکھیں تو سی ایس کے نے ایک پیرمیٹ بنایا ہے پہلے نیچے سے اوپر اٹھتی وے آئی اور اب فائنل مقابلہ ہونا ہے لیکن اگر ہم کین ویلیمسن کی پوری ٹیم کی بات کریں ہم ہیدر آباد کی بات کریں تو شروع سے وہ بتا رہے تھے کہ ہم میچ وینر ہیں دیکھیں ایک نیو رکھی تھی دونوں ٹیموں نے اگر لڑائی چل دی تھی ورن او ٹو کی دونوں ٹو پہ فینش اور فائنل وہ ہی کھیل رہی ہیں تو یہاں دیکھتا کہ دونوں کے ٹیم سٹرونگ ہے پیپر پہ بالنگ بھی اچھی ہے بیٹنگ رہا مقابلہ ہوئی ہے کہ جو اچھا کھیلے گا وہ ہی فائنل جتے گا جیسے لاس مچ ہم نے بومبے میں دیکھا تھا ایک سو چالیس جورو بنے تھا بہت ایک سو چالیس کے لیے بھی چنہی کو بہت وہ کرنی بڑی تھے چنہی کی پلے ایک سلے کے چھے تک سب پہ ایکسپیرینس بھی بھرا ہوا ہے سب پروون پلے ہیں ایک جوش والی ٹیم ہے اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے پر دو پلے روپ پر ایسے جنرل پوری ٹیم میں جوش بھرا رکھا ہے تو شاید ایک یوت اور ایکسپیرینس کے لیے میں کہوں گا یہ میچ ہوگا کر لیکن فائنل مقابلہ مانی سر کیسے دیکھتے ہیں فائنل مقابلے میں تو پوری ٹیم کو ساتھ میں ہونا ہوگا سی ایس کے کی بات کریں تو اس کی دس جیتوں میں آٹھ الگ الگ کھلاڑی ہیں من اف دو میچ چونے گئے ہیں مطلب وہ پوری ٹیم پرفارم کر سکتی ہے ہر لیول پر آٹھ ویڈ ڈاؤن تک ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں کھلاڑی بنے ہوئے ہیں لگاتار کوئی بھی ہے جو میچ نکال سکتا ہے اسی لیے اس ٹیم کا کانفیڈنس زیادہ ہائے ہونا چاہیے اس ٹیم کا کانفیڈنس اس لیے ہائے ہونا چاہیے کیونکہ پچھلے میچ میں بھی جس طرح سے امیت ابھی بتا رہے تھے کہ کیولے ایک سو چالیس رن بنانے تھے اور نبے پر ساتھ ہو گئے تھے اس کے بعد بھی اس میچ کو نکال کے لے گئے سو اس کا مطلب ڈیپتھ ہے اس ٹیم میں اور ایسی چیزیں جب ہوتی ہے ایسی ڈیپتھ ہوتی ہے کسی ٹیم میں تو کانفیڈنس اس ٹیم کا زیادہ رہتا ہے لیکن ہیدر آباد کو بھی اگر آپ دیکھیں پریشر کو کتنی بہترین طریقے سے ہینڈل کیا سیکنڈ کالیفائر میں اور ان کا بھی کانفیڈنس لیول کہیں کم نہیں ہوگا حالانکہ اس سے پچھلے چار میچز وہ ہارے تھے لیکن پھر اس کے بعد جو جیتے ہیں تو پھر کئی بار یہ کانفیڈنس بھی ہوتا ہے ٹیم کو بھی کیپٹن کو بھی کوچ کو بھی کہ اب پھر سے ہم نے لے پکڑی ہے اور کیول فائنل تک ہی ہمیں فائنل میں ہی ہمیں ہنڈرڈ پرسنٹ سے زیادہ دینا تو دونوں ہی ٹیمیں چاہیں گی کہ اپنا ہنڈرڈ ہنڈرڈ پرسنٹ وہ یہاں پر دیں لیکن فائنل میں دھونی کی ٹکر ہیدر آباد سے ہونی ہے اور کیسے پہلے کوالیفائر میں چننے سے ہار کے بعد کےکی آر کا کام تمام کر یلو آرمی نے پھر سے فائنل کا ٹکٹ کٹایا کیسے ایک بار چننے سے ہی ہارنے کے بعد واپس سے اب فائنل میں انہی کا سامنا کرنے کے لئے تیار ہے ہیدر آباد دیکھے اس پر ہی ریپورٹ تو کس طریقے سے کل کین ویلیم سن اپنی پاری بچھائیں گے اپنے پتے کھولیں گے اسی پر چرچہ کریں گے منی سر بہت زیادہ بڑے نام نہ ہو لیکن کامبینیشن کتنا مہدپون ہوتا ہے اس ٹیم کو دیکھ کر لگتا اور اس بار سارے میچ فرنچائزیز جو ہیں وہ بھی اس ٹیم کو دیکھتے ہوں گے تو اس بات کو ضرور دھیان میں لگتے ہوں گے اس پہ مجھے لگتا ہے کوچ کس کو آپ رکھتے ہیں اس کا بھی بہت بڑا رول ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ ٹاپ موڈی کو دیکھیں جس طرح سے ہنڈل کیا ہے انہوں نے ان بچوں کو بہت ینگ سائیڈ ہے جیسے امید بار بار کہتے چلے آ رہے ہیں اس کو کیسے ایک یونیٹ بنایا ہے اور ہم نے کئی بار دیکھا جب بڑے بڑے نام نہ ہو تو پھر ایک جو ٹوکر کھیلتے ہیں کیونکہ ایک ہم ہم کھلاری ہے وہ ایک دوسری کے ساتھ ایسے جیل ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ میدان کے اوپر بھی جیل ہونے لگتے ہیں میں میدان کے باہر کی بات کر رہا ہوں دوستی کی کہ آپ بڑے دوست بن جاتے ہیں جب ہم عمر ہوتے ہیں اور پھر وہ میدان کے اوپر بھی چھلکنے لگتا ہے جو کہ ہمیں دیکھنے کو ملا لیکن سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے کھوچ نے کس طرح سے ہینڈل کیا اور کیاپٹن کھول میں کین ویلیمز ان کو بھی کیاپٹن کھول کہوں گا کہ بڑی بڑی سیچویشنز آئیں جہاں پر کوئی بھی کپٹان باکھلا جاتا لیکن انہوں نے اپنا کام رکھا اور ہم یہ دونی سے جان چکے ہیں کہ آپ جتنے کام رہیں گے جتنے تھنڈے رہیں گے آپ کے ڈیسیشنز اتنے ہی بہتر ہوں گے اور شاید اسی وجہ سے کین ویلیمز کے بھی ہم نے ڈیسیشنز بہتر دیکھے اور کس طرح سے ان ینگسٹرز کو انہوں نے ہانڈل کیا کیونکہ ان کے پاس تو ایکسپیرینس ہے کافی ٹیسٹ پرکٹ کھلے ہیں انٹرنیشن پرکٹ کھلے ہیں کس طرح سے ان بچوں کو ہانڈل کرنا تھا وہ بکھو بھی انہوں نے نبایا ہے ہمید بھائی کیا دیکھتے ہیں کون سی رنڈیتی اپنا کے اتریں گے اس بار کے ان بلین سر دیکھیں رنڈیتی تو ایک ڈیفرینٹ ہوگی کیونکہ جو لاس مچ ہم نے دیکھا تھا جو چنین سے آرہے پانچ آؤٹ ہو گئے تھے دس آؤٹ کندر شاید وہ تھوڑا ان کو سوچنا ہوگا اگر یہ وکیٹ سمال کے رکھیں گے تو یہ ٹیم پی سٹیند اتنی ہے ایک سو ساٹھن یا ایک سو پینسٹ بنائے گی تو یہ کسی ٹیم کو بھی روک سکتے ہیں کیونکہ بالنگ بہت سٹرونگ ہے پھر اگر یہ گلتی فیلز بھارت ہو رہے ہیں اگر آؤٹ ہوتے جائیں گے تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا اس ٹیم کے لیے